مکدس اینکلیٹس نیشیس آف اینٹیو کہتے ہیں کہ مکدس پترس جو پہلے پاپائی ازم تھے نے مکدس اینکلیٹس کو شماس مقصود کیا تھا مکدس اینکلیٹس یونانی تھے اور ایتھنز میں پیدا ہوئے تھے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا آٹھ مباب اور اس کی پہلی آٹھ آیات عرب شاول نے باقاعدہ کلیسیا کو نقصان پہنچانا شروع کیا اور اس لیے وہ عورتوں اور آدمیوں کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیتا تھا آج کی انچلے مکدس مکدس جوہونا کے مطابق اس کا چھٹا باب اور اس کی پینتیسوی سے چالیسوی آئیت تاک میں زندگی کی روٹی ہوں اور جو میرے پاس آتا ہے وہ کبھی بھوکھا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا کہتے ہیں کہ مکدس اینکلیٹس نے ایک قانون جاری کیا تھا جس کے مطابق بشپ کی کانسیکریشن کے لیے تین بشپس کا ہونا ضروری تھا اور مکدس پولو سسول نے اسے باقاعدہ نافذ کیا تھا مکدس اینکلیٹس نے ایک اور قانون جاری کیا جس کے مطابق تمام آرڈینیشنز پبلک میں ہونی چاہیے اور مکدس اینکلیٹس نے مکدس پترس کی یاد میں ایک گرجا گھر بھی تابیر کیا تھا کہتے ہیں کہ مکدس اینکلیٹس نے مستقبل کے شہیدوں کے لیے مسیحی قبرستانوں میں قبریں مقصود کا رکھی تھی کیونکہ ان دنوں میں بہت سے مسیحوں کو سزائیں سنائی جا رہی تھی مکدس اینکلیٹس نے مستقبل کے پوپس کے لیے بھی خاص جگہ مقصود کی تھی کیا ہم مکدس اینکلیٹس کی طرح کلیسیہ میں نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں یاد رکھیں خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکتے آمین موسیقی